سعید بن جبیر نے بیان کیا کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہمارے پاس تشریف لائے تو ایک صاحب نے ان سے پوچھا کہ مسلمانوں کے باہمی فتنہ اور جنگ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تمہیں معلوم بھی ہے فتنہ کیا چیز ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین سے جنگ کرتے تھے اور ان میں ٹھہر جانا ہی فتنہ تھا آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ تمہاری ملک و سلطنت کے خاطر جنگ کی طرح نہیں تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھے سو اکاون صفیان سوری نے بیان کیا ان سے عمر بن دینار نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تم میں سے بیس آدمی بھی صبر کرنے والے ہوں تو وہ دو سو پر غالب آ جائیں گے تو مسلمانوں کے لیے فرض قرار دے دیا گیا کہ ایک مسلمان دس کافروں کے مقابلے سے نہ بھاگے اور کئی مرتبہ صفیان سوری نے یہ بھی کہا کہ بیس دو سو کے مقابلے سے نہ بھاگیں پھر اللہ تعالی نے یہ آیت اتاری اب اللہ نے تم پر تخفیف کر دی اس کے بعد یہ فرض قرار دیا کہ ایک سو دو سو کے مقابلے سے نہ بھاگیں صفیان سوری نے ایک مرتبہ اس زیادتی کے ساتھ روایت بیان کی کہ آیت نازل ہوئی اے نبی مومنوں کو قتال پر آمادہ کرو اگر تم میں سے بیس آدمی صبر کرنے والے ہوں گے صفیان سوری نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن شبرمہ کوفہ کے قاضی نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر میں بھی یہی حکم ہے صحیح بخاری حدیث امر چار ہزار چھے سو باون حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت اتری اگر تم میں سے بیس آدمی بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ دو سو پر غالب آ جائیں گے تو مسلمانوں پر سخت گزرا کیونکہ اس آیت میں ان پر یہ فرض قرار دے دیا گیا تھا کہ ایک مسلمان دس کافروں کے مقابلے سے نہ بھا گے اس لیے اس کے بعد تخفیف کی گئی اور اللہ تعالی نے فرمایا اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی اور معلوم کر لیا کہ تم میں جوش کی کمی ہے سو اب اگر تم میں سو صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ دو سو پر غالب آ جائیں گے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تعداد کی اس کمی سے اتنی ہی مسلمانوں کے صبر میں کمی ہو گئی صحیح بخاری حدیث نمر 4653 شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے کہ میں نے برابن عاظب رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ سب سے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی تھی یستفتونکا قل اللہ یفتیہکم فلکلالہ اور سب سے آخر میں سور برت نازل ہوئی صحیح بخاری حدیث نمر 4654 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حج کے موقع پر جس کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امیر بنایا تھا مجھے بھی ان اعلان کرنے والوں میں رکھا تھا جنہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم نہر میں اس لیے بھیجا تھا کہ اعلان کر دیں کہ آئندہ سال سے کوئی مشرک حج کرنے نہ آئے اور کوئی شخص بیت اللہ کا تواف ننگے ہو کر نہ کرے حمید بن عبد الرحمن نے کہا پھر اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے سے بھیجا اور انہیں سور برت کے احکام کے اعلان کرنے کا حکم دیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا چنانچہ ہمارے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی یوم نہر ہی میں سور برت کا اعلان کیا اور اس کا کہ آئندہ سال سے کوئی مشرک حج نہ کرے اور نہ کوئی ننگے ہو کر تواف کرے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھے سو پچپن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حج کے موقع پر جس کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امیر بنایا تھا مجھ کو ان اعلان کرنے والوں میں رکھا تھا جنہیں آپ نے یوم نہر میں بھیجا تھا منا میں یہ اعلان کرنے کے لیے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کرنے نہ آئے اور نہ کوئی شخص بیت اللہ کا تواف ننگا ہو کر کرے حمید نے کہا کہ پھر پیچھے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ سور برت کا اعلان کر دیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہمارے ساتھ منا کے میدان میں دسویں تاریخ میں سور برت کا اعلان کیا اور یہ کہ کوئی مشرک آئندہ سال سے حج کرنے نہ آئے اور نہ کوئی بیت اللہ کا تواف ننگا ہو کر کرے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھے سو چھپن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حج کے موقع پر جس کا انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا تھا حجت الودا سے ایک سال پہلے نو ہجری میں انہیں بھی ان اعلان کرنے والوں میں رکھا تھا جنہیں لوگوں میں آپ نے یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ آئندہ سال سے کوئی مشرک حج کرنے نہ آئے اور نہ کوئی بیت اللہ کا تواف ننگے ہو کر کرے حمید نے کہا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یومِ نہر بڑے حج کا دن ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو ستاون زید بن وحب نے بیان کیا کہ ہم حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے انہوں نے کہا یہ آیت جن لوگوں کے بارے میں اتری ان میں سے اب صرف تین شخص باقی ہیں اسی طرح منافقوں میں سے بھی اب چار شخص باقی ہیں اتنے میں ایک دیہاتی کہنے لگا آپ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ہمیں ان لوگوں کے متعلق بتائیے کہ ان کا کیا حشر ہوگا جو ہمارے گھروں میں چھیت کر کے اچھی چیزیں چرا کے لے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ لوگ فاسق بدکار ہیں ہاں ان منافقوں میں چار کے سوا اور کوئی باقی نہیں رہا ہے اور ایک تو اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اگر تھنڈا پانی پیتا ہے تو اس کی تھنڈ کا بھی اسے پتا نہیں چلتا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو اٹھاون حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ تمہارا خزانہ جس میں سے زکاة نہ دی گئی ہو قیامت کے دن گنج ناغ کی شکل اختیار کرے گا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو انسٹھ زید بن وہاب نے بیان کیا کہ میں مقام ربزہ میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہوں کی خدمت میں حاضر ہوا اور ارز کیا کہ اس جنگل میں آپ نے کیوں قیام کو پسند کیا فرمایا کہ ہم شام میں تھے مجھ میں اور وہاں کے حاکم معاویہ رضی اللہ عنہوں میں اختلاف ہو گیا میں نے یہ آیت پڑھی اور جو لوگ سونا اور چاندی جما کر کے رکھتے ہیں اور اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں آپ انہیں ایک دردناک عذاب کی خبر سنا دیں تو معاویہ رضی اللہ عنہوں کہنے لگے کہ یہ آیت ہم مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہے جب وہ زکاة دیتے رہیں بلکہ اہل کتاب کے بارے میں ہے فرمایا کہ میں نے اس پر کہا کہ یہ ہمارے بارے میں بھی ہے اور اہل کتاب کے بارے میں بھی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو ساٹھ شبیب بن سعید نے بیان کیا ان سے یونس نے ان سے ابن شہاب نے اور ان سے خالد بن اسلم نے کہ ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں کے ساتھ نکلے تو انہوں نے کہا کہ یہ مذکورہ بالا آیت زکاة کے حکم سے پہلے نازل ہوئی تھی پھر جب زکاة کا حکم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے زکاة سے مالوں کو پاک کر دیا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو اکسٹھ حماد بن زید نے بیان کیا ان سے عیوب سختیانی نے ان سے محمد بن سیرین نے ان سے عبدالرحمان بن عبی بکرہ نے ان سے ان کے والد ابو بکرہ نفی بن حارس رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے خطبے میں فرمایا دیکھو زمانہ پھر اپنی پہلی سی حیت پر آ گیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا سال بارہ مہینے کا ہوتا ہے ان میں سے چار حرمت والے مہینے ہیں تین تو لگتار جانیزی قدع ذلحج اور محرم اور چوتھا رجب مذر جو جمادیو لخرہ اور شعبان کے درمیان میں پڑتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو سو سٹھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں غار سور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا میں نے کافروں کے پاؤں دیکھے جو ہمارے سر پر کھڑے ہوئے تھے صدیق رضی اللہ عنہ گھبرا گئے اور بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان میں سے کسی نے ذرا بھی قدم اٹھائے تو وہ ہم کو دیکھ لے گا آپ نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے ان دو آدمیوں کو کوئی نقصان پہنچا سکے گا جن کے ساتھ تیسرا اللہ تعالیٰ ہو صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو تری سٹھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب میرا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے اختلاف ہو گیا تھا تو میں نے کہا کہ ان کے والد زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ تھے ان کی والدہ اسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھی ان کے خالہ عائشہ رضی اللہ عنہ تھی ان کے نانا ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے ان کے دادی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھکی صفیہ رضی اللہ عنہ تھی عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کہ میں نے صفیان بن عینہ سے پوچھا کہ اس روایت کی سند کیا ہے تو انہوں نے کہنا شروع کیا حدثنا ہم سے حدیث بیان کی لیکن ابھی اتنا ہی کہنے پائے تھے کہ انہیں ایک دوسرے شخص نے دوسری باتوں میں لگا دیا اور راوی کا نام ابن جریج وہ نہ بیان کر سکے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو چون سٹھ ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا کہ ابن عباس اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے درمیان بیعت کا جھگڑا پیدا ہو گیا تھا اور میں سب کو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا آپ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں اس کے باوجود کہ اللہ کے حرم کے بے حرمتی ہوگی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا معاذ اللہ یہ تو اللہ تعالی نے ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور بنو امیہی کے مقدر میں لکھ دیا ہے کہ وہ حرم کے بے حرمتی کریں خدا کی قسم میں کسی صورت میں بھی اس بے حرمتی کے لیے تیار نہیں ہوں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے بیعت کر لو میں نے ان سے کہا کہ مجھے ان کی خلافت کو تسلیم کرنے میں کیا تعمل ہو سکتا ہے ان کے والد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری تھے آپ کے مراد زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے تھی ان کے نانا صاحب غار تھے اشارہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف تھا ان کی والدہ صاحب نتاقین یعنی حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ ان کی خالہ ام المومنین تھی مراد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے تھی ان کی پھپی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ متحرہ تھی مراد خدیجہ رضی اللہ عنہ سے تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مراد ان باتوں سے یہ تھی کہ وہ بہت سی خوبیوں کے مالک ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی ان کی دادی ہیں اشارہ صفیہ رضی اللہ عنہ کی طرف تھا اس کے علاوہ وہ خود اسلام میں ہمیشہ صاف کردار اور پاک دامن رہے اور قرآن کے عالم ہیں اور خدا کی قسم اگر وہ مجھ سے اچھا برطاؤ کریں تو ان کو کرنا ہی چاہیے وہ میرے بہت قریب کے رشتہ دار ہیں اور اگر وہ مجھ پر حکومت کریں تو خیر حکومت کریں وہ ہمارے برابر کے عزت والے ہیں لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے تو تویت، اسامہ اور حمید کے لوگوں کو ہم پر ترجیح دی ہے ان کے مراد مختلف قبائل یعنی بنو اسد، بنو تویت، بنو اسامہ اور بنو اسد سے تھی ادھر ابن عبدالعاص بڑی امدگی سے چل رہا ہے یعنی عبدالملک بن مروان مسلسل پیش قدمی کر رہا ہے اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے تو اس کے سامنے دمدبالی ہے صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار چھ سو پینسٹھ ابن عبی ملیکہ نے خبر دی کہ ہم ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ پر تمہیں حیرت نہیں ہوتی وہ اب خلافت کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں تو میں نے ارادہ کر لیا کہ ان کے لیے محنت مشقت کروں گا کہ ایسی محنت اور مشقت میں نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے لیے بھی نہیں کی حالانکہ وہ دونوں ان سے ہر حیثیت سے بہتر تھے میں نے لوگوں سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی کی اولاد میں سے ہیں زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نواسے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھائی کے بیٹے عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن کے بیٹے لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا وہ مجھ سے غرور کرنے لگے انہوں نے نہیں چاہا کہ میں ان کے خاص مساحبوں میں رہوں اپنے دل میں کہا مجھ کو ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ میں تو ان سے ایسی آجزی کروں گا اور وہ اس پر بھی مجھ سے راضی نہ ہوں گے خیر اب مجھے امید نہیں کہ وہ میرے ساتھ بھلائی کریں گے جو ہونا تھا وہ ہوا اب بنو امیہ جو میرے چچازاد بھائی ہیں اگر مجھ پر حکومت کریں تو یہ مجھ کو اوروں کے حکومت کرنے سے زیادہ پسند ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو چھے سٹھ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال آیا تو آپ نے چار آدمیوں میں اسے تقسیم کر دیا جو نو مسلم تھے اور فرمایا کہ میں یہ مال دے کر ان کی دل جوئی کرنا چاہتا ہوں اس پر بنو تمیم کا ایک شخص بولا کیا آپ نے انصاف نہیں کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین سے باہر ہو جائیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو سلسٹ ابو مسعود انساری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہمیں خیرات کرنے کا حکم ہوا تو ہم مزدوری پر بوجھ اٹھا تھے اور اس کی مزدوری صدقے میں دے دیتے چنانچہ ابو عقیل رضی اللہ عنہ اسی مزدوری سے آدھا سا خیرات لے کر آئے اور ایک دوسرے صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اس سے زیادہ لائے اس پر منافقوں نے کہا کہ اللہ کوئی سیانی عقیل رضی اللہ عنہ کے صدقے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور اس دوسرے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے تو محض دکھاوے کے لیے اتنا بہت سا صدقہ دیا ہے چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی کیا ایسے لوگ ہیں جو صدقات کے بارے میں نفل صدقہ دینے والے مسلمانوں پر تعان کرتے ہیں اور خصوصاً ان لوگوں پر جنہیں بجزن کی محنت مزدوری کے کچھ نہیں ملتا آخر آیت تک صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار چھ سو اٹھ سٹھ ابو مسعود انساری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی ترقیب دیتے تھے تو آپ کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم مزدوری کر کے لاتے اور بڑی مشکل سے ایک مد کا صدقہ کر سکتے لیکن آج انہی میں بعض ایسے ہیں جن کے پاس لاکھوں درہم ہیں غالباً ان کا اشارہ خود اپنی طرف تھا حماد نے کہا ہاں سچ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو انہتر عبید بن اسماعیل نے بیان کیا ان سے ابو عسامہ نے ان سے عبید اللہ عمری نے ان سے نافے نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ جب عبداللہ بن ابی منافق کا انتقال ہوا تو اس کے لڑکے عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جو پختہ مسلمان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارز کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیس ان کے والد کے کفن کے لیے انعیت فرما دیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیس انعیت فرمائی پھر انہوں نے ارز کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ بھی پڑھا دیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی آگے بڑھ گئے اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ دیا اور ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں جبکہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے منع بھی فرما دیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھے اختیار دیا ہے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے استغفار کریں خواہ نہ کریں اگر آپ ان کے لئے ستر بار بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں نہیں بخشے جا اس لیے میں ستر مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کروں گا ممکن ہے کہ اللہ تعالی زیادہ استغفار کرنے سے معاف کر دے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے لیکن یہ شخص تو منافق ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آخرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ حکم نازل فرمایا کہ اور ان سے جو کوئی مر جائے اس پر کبھی بھی نماز نہ پڑھائے اور نہ اس کی قبر پر کھڑا ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 4670 لیس بن سعاد نے بیان کیا ان سے عقیل نے دوسری سند اور ان کے علاوہ ابو صالح عبداللہ بن صالح نے بیان کیا کہ مجھ سے لیس بن سعاد نے بیان کیا ان سے عقیل نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے بیان کیا انہیں عبداللہ ابن عبداللہ نے خبر دی اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب عبداللہ بن ابی ابن سلول کی موت ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کیلئے کہا گیا جب آپ نماز پڑھانے کیلئے کھڑے ہوئے تو میں جلدی سے خدمت نبوی میں پہنچا اور ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابن ابی منافق کے نماز جنازہ پڑھانے لگے ہیں حالانکہ اس نے فلا فلا دن اس اس طرح کی باتیں اسلام کے خلاف کی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں اس کی کہی ہوئی باتیں ایک ایک کر کے پیش کرنے لگا لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم کر کے فرمایا عمر میرے پاس سے ہٹ جاؤ اور صف میں جا کر کھڑے ہو جاؤ میں نے اسرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے اس لیے میں نے ان کے لیے استغفار کرنے اور ان کی نماز جنازہ پڑھانے ہی کو پسند کیا اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے سے اس کی مغفرت ہو جائے گی تو میں ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں گا بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور واپس تشریف لائے تھوڑی دیر ابھی ہوئی تھی کہ سور برد کی دو آیتیں نازل ہوئیں کہ ان میں سے جو کوئی مر جائے اس پر کبھی بھی نماز نہ پڑھئے آخر آیت وَهُمْ فَاسِقُونَ تَك حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بعد میں مجھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی اس درجہ جررت پر خود بھی حیرت ہوئی اور اللہ اور اس کے رسول بہتر جاننے والے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھے سو اکھتر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن عبی کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ بن عبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا کرتائی نایت فرمایا اور فرمایا کہ اس کرتے سے اسے کفن دیا جائے پھر آپ اس پر نماز پڑھانے کیلئے کھڑے ہوئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کا دامن پکڑ لیا اور عرض کیا آپ اس پر نماز پڑھانے کیلئے تیار ہو گئے حالانکہ یہ منافق ہے اللہ تعالیٰ بھی آپ کو ان کے لئے استغفار سے منع کر چکا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے یا راوی نے خیرنی کی جگہ لفظ اخبر نے نقل کیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ ان کے لئے استغفار کریں خواہ نہ کریں اگر آپ ان کے لئے ستر بار بھی استغفار کریں گے جب بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ستر مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کروں گا عمر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ پڑھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور ان میں سے جو کوئی مر جائے آپ اس پر کبھی بھی جنازہ نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ اس حال میں مرے ہیں کہ وہ نافرمان تھے صحیح بخاری حدیث عمر 4672 عبداللہ بن قعب بن مالک نے بیان کیا کہ انہوں نے قعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے ان کے غزوے طبوک میں شریک نہ ہو سکنے کا واقعہ سنا انہوں نے بتلایا خدا کی قسم ہدایت کے بعد اللہ نے مجھ پر اتنا بڑا اور کوئی نام نہیں کیا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولنے کے بعد ظاہر ہوا تھا کہ اس نے مجھے جھوٹ بولنے سے بچایا ورنہ میں بھی اسی طرح ہلاک ہو جاتا جس طرح دوسرے لوگ جھوٹی معذرتیں بیان کرنے والے ہلاک ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں وہی نازل کی تھی کہ ان قریب یہ لوگ تمہارے سامنے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے اللہ کے قسم کھا جائیں گے آخر آیت الفاسقین تک صحیح بخاری حدیث امبر 4673 سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا رات خواب میں میرے پاس دو فرشتے آئے اور مجھے اٹھا کر ایک شہر میں لے گئے جو سونے اور چاندی کی ایٹوں سے بنایا گیا تھا وہاں ہمیں ایسے لوگ ملے جن کا آدھا بدن نہایت خوبصورت اتنا کہ کسی دیکھنے والے نے ایسا حسن نہ دیکھا ہوگا اور بدن کا دوسرا آدھا حصہ نہایت بدصورت تھا اتنا کہ کسی نے بھی ایسی بدصورتی نہیں دیکھی ہوگی دونوں فرشتوں نے ان لوگوں سے کہا جاؤ اور اس نہر میں غوتہ لگاؤ وہ گئے اور نہر میں غوتہ لگا آئے جب وہ ہمارے پاس آئے تو ان کی بدصورتی جاتی رہی اور اب وہ نہایت خوبصورت نظر آتے تھے پھر فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جنتِ عدن ہے اور آپ کا مکان یہی ہے جن لوگوں کو ابھی آپ نے دیکھا کہ جسم کا آدھا حصہ خوبصورت تھا اور آدھا بدصورت تو وہ یہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں اچھے اور برے سب کام کیے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو چوہتر معامر نے خبر دی انہیں زہری نے انہیں سعید بن مسیب نے اور ان سے ان کے والد مسیب بن حضن نے کہ جب ابو طالب کے انتقال کا وقت ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اس وقت وہاں ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بیٹھے ہوئے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا آپ ایک بار زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے میں اسی کو آپ کی نجات کے لیے وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر لوں گا اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ کہنے لگے ابو طالب کیا آپ عبد المطلب کے دین سے پھر جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میں آپ کے لیے برابر مغفرت کی دعا مانگتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے روک نہ دیا جائے تو یہ آیت نازل ہوئی نبی اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں اگرچہ وہ مشرکین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں جب ان پر یہ ظاہر ہو چکے کہ وہ یقیناً اہل دوزخ سے ہیں آیت کا شان نزول بتلایا گیا ہے یہ حکم قیامت تک کے لیے عام ہے صحیح بخاری حدیث امر 4,675 عبداللہ بن قعب نے خبر دی کہ ان کے والد حضرت قعب بن مالک رضی اللہ عنہ جب نابی نہ ہو گئے تو ان کے بیٹوں میں یہی ان کو راستے میں ساتھ لے کر چلتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت قعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے ان کے اس واقعے کے سلسلے میں سنا جس کے بارے میں آیت وَعَلَى سَلَاسَتِ الَّذِينَ خَلَفُوا نازل ہوئی تھی آپ نے آخر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ میں اپنی توبہ کے قبول ہونے کی خوشی میں اپنا تمام مال اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں خیرات کرتا ہوں لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اپنا کچھ تھوڑا مال اپنے پاس ہی رہنے دو یہ تمہارے حق میں بھی بہتر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو چھے اتر عبداللہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد قعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا وہ ان تین صحابہ میں سے تھے جن کی توبہ قبول کی گئی تھی انہوں نے بیان کیا کہ دو غزووں غزوِ اسرت یعنی غزوِ طبوک اور غزوِ بدر کے سوا اور کسی غزوے میں کبھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے نہیں رکا تھا انہوں نے بیان کیا چاشت کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس تشریف لائے تو میں نے سچ بولنے کا پختہ ارادہ کر لیا اور آپ کا سفر سے واپس آنے میں معمول یہ تھا کہ چاشت کے وقت ہی آپ مدینہ پہنچتے تھے اور سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے اور دو رکعت نماز پڑھتے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اور میری طرح عذر بیان کرنے والے دو عورت صحابہ سے دوسرے صحابہ کو بات چیت کرنے سے منع کر دیا ہمارے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ جو ظاہر میں مسلمان تھے اس غزوے میں شریک نہیں ہوئے لیکن آپ نے ان میں سے کسی سے بھی بات چیت کی ممانعت نہیں کی تھی چنانچہ لوگوں نے ہم سے بات چیت کرنا چھوڑ دیا میں اسی حالت میں ٹھہرا رہا معاملہ بہت طول پکڑتا جا رہا تھا ادھر میری نظر میں سب سے اہم معاملہ یہ تھا کہ اگر کہیں اس عرصے میں میں مر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے تو افسوس لوگوں کا یہی طرز عمل میرے ساتھ پھر ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے گا نہ مجھ سے کوئی گفتگو کرے گا اور نہ مجھ پر نماز جنازہ پڑھے گا آخر اللہ تعالی نے ہماری توبہ کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل کی جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف رکھتے تھے حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ کا مجھ پر بڑا احسان و کرم تھا اور وہ میری مدد کیا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی سلمہ کعب رضی اللہ عنہ کی توبہ قبول ہو گئی انہوں نے ارز کیا پھر میں ان کے یہاں کسی کو بھیج کر یہ خوشخبری نہ پہنچوا دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خبر سنتے ہی لوگ جمع ہو جائیں گے اور ساری رات تمہیں سونے نہیں دیں گے چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بتایا کہ اللہ نے ہماری توبہ قبول کر لی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خوشخبری سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک منور ہو گیا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو اور غزوے میں ناشریک ہونے والے دوسرے لوگوں سے جنہوں نے معذرت کی تھی اور ان کی معذرت قبول بھی ہو گئی تھی ہم تین صحابہ کا معاملہ بالکل مختلف تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول ہونے کے مطالق وہی نازل کی لیکن جب ان دوسرے غزوے میں شریک نہ ہونے والے لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولا تھا اور جھوٹی معذرت کی تھی تو اس درجہ برائی کے ساتھ کیا کہ کسی کا بھی اتنی برائی کے ساتھ ذکر نہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ تمہارے سب کے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تو آپ کہہ دیں کہ بہانے نہ بناو ہم ہرگز تمہاری بات نہ مانیں گے بے شک ہم کو اللہ تمہاری خبر دے چکا ہے اور ان قریب اللہ اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھ لیں گے آخر آیت تک صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار چھ سو ستتر لیس بن سعاد نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے ان سے عبد الرحمن بن عبداللہ بن قعب بن مالک نے اور ان سے عبداللہ بن قعب بن مالک نے وہ حضرت قعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر چلتے تھے جب وہ نابی نہ ہو گئے تھے عبداللہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت قعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا وہ غزوِ طبوک میں اپنی غیر حاضری کا قصہ بیان کر رہے تھے کہا کہ اللہ کی قسم سچ بولنے کا جتنا امدہ پھل اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا کسی کو نہ دیا ہوگا جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میں نے اس بارے میں سچی بات کہی تھی اس وقت سے آج تک کبھی جھوٹ کا ارادہ بھی نہیں کیا اور اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل کی تھی کہ بے شک اللہ نے نبی پر اور مہاجرین و انصار پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی آخر آیت معاست صادقین تک صحیح بخاری حدیث 4,678 عبداللہ بن سباق نے قبر دی اور ان سے زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ نے جو کاتب وحی تھے بیان کیا کہ جب گیارہ ہجری میں یمامہ کی لڑائی میں جو مسلمہ کذاب سے ہوئی تھی بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ مارے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے بلایا ان کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے انہوں نے مجھ سے کہا عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے اور کہا کہ جنگ یمامہ میں بہت زیادہ مسلمان شہید ہو گئے ہیں اور مجھے خطرہ ہے کہ کفار کے ساتھ العائیوں میں یوں ہی قرآن کے علماء اور قاری شہید ہوں گے اور اس طرح بہت سا قرآن زائع ہو جائے گا اب تو ایک ہی صورت ہے کہ آپ قرآن کو ایک جگہ جمع کرا دیں اور میری رائے تو یہ ہے کہ آپ ضرور قرآن کو جمع کرا دیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس پر مائنے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا ایسا کام میں کس طرح کر سکتا ہوں جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم یہ تو محض ایک نیک کام ہے اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ مجھ سے اس معاملے پر بات کرتے رہے اور آخر میں اللہ تعالی نے اس خدمت کے لیے میرا بھی سینہ کھول دیا اور میری بھی رائے وہی ہو گئی جو عمر رضی اللہ عنہ کی تھی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ وہیں خاموش بیٹھے ہوئے تھے پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تم جوان اور سمجھدار ہو ہمیں تم پر کسی قسم کا شبہ نہیں اور تم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی لکھا بھی کرتے تھے اس لیے تم ہی قرآن مجید کو جا بجا سے تلاش کر کے اسے جمع کر دو خدا کی قسم کے اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھ کو کوئی پہاڑ اٹھا کے لے جانے کے لیے کہتے تو یہ میرے لیے اتنا بھاری نہ تھا جتنا قرآن کی ترتیب کا حکم میں نے ارس کیا آپ لوگ ایک ایسے کام کے کرنے پر کس طرح آمادہ ہو گئے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم یہ ایک نیک کام ہے پھر میں ان سے اس مسئلے پر گفتگو کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس خدمت کے لیے میرا بھی سینہ کھول دیا جس طرح ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کا سینہ کھولا تھا چنانچہ میں اٹھا اور میں نے کھال ہڈی اور کھجور کی شاخوں سے جن پر قرآن مجید لکھا ہوا تھا اس دور کے روایت کے مطابق قرآن مجید کو جمع کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کو جو قرآن کے حافظ تھے حافظے سے بھی مدد لی اور سورہ توبہ کی دو آیاتیں خزیمان ساری رضی اللہ عنہ کے پاس مجھے ملی ان کے علاوہ کسی کے پاس مجھے نہیں ملی تھی وہ آیاتیں یہ تھیں لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَانِتْتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ آخر تک پھر مصحف جس میں قرآن مجید جمع کیا گیا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس رہا آپ کی وفات کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ رہا پھر آپ کی وفات کے بعد آپ کی صحفزادی ام المومنین حفظ رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ رہا شعب کے ساتھ اس حدیث کو عثمان بن عمر اور لیس بن سعاد نے بھی یونس سے انہوں نے ابن شہاب سے روایت کیا اور لیس نے کہا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن خالد نے بیان کیا انہوں نے ابن شہاب سے روایت کیا اس میں خزیمہ کے بدلے ابو خزیمہ انساری ہے اور موسیٰ نے ابراہیم سے روایت کی کہا ہم سے ابن شہاب نے بیان کیا اس روایت میں بھی ابو خزیمہ ہے موسیٰ بن اسماعیل کے ساتھ اس حدیث کو یعقوب بن ابراہیم نے بھی اپنے والد ابراہیم بن سعاد سے روایت کیا اور ابو ثابت محمد بن عبیداللہ مدنی نے کہا ہم سے ابراہیم نے بیان کیا اس روایت میں شک کے ساتھ خوزیما یا ابو خوزیما مذکور ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4689 حضرت عبداللہ بن عباس صدی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود آشورہ کا روزہ رکھتے تھے انہوں نے بتایا کہ اسی دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون برفتح ملی تھی اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہم ان سے بھی زیادہ مستحق ہیں اس لیے تم بھی روزہ رکھو صحیح بخاری حدیث نمبر 4680 محمد بن عباد بن جعفر نے خبر دی اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ آپ آیت کی قرط اس طرح کرتے تھے میں نے ان سے آیت کے متعلق پوچھا انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ اس میں حیاء کرتے تھے کہ کھلی ہوئی جگہ میں حاجت کے لیے بیٹھنے میں آسمان کی طرف سطر کھولنے میں اس طرح صحبت کرتے وقت آسمان کی طرف کھولنے میں پروردگار سے شرماتے صحیح بخاری حدیث نمبر 4681 محمد بن عباد بن جعفر نے خبر دی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس طرح قرط کرتے تھے محمد بن عباد نے پوچھا اے ابو العباس یسنونی صدورہم کا کیا مطلب ہے پتلایا کہ کچھ لوگ اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے میں حیاء کرتے اور خلا کے لیے بیٹھتے ہوئے بھی حیاء کرتے تھے انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ آخر آیت تک صحیح بخاری حدیث نمبر 4682 عمرو بن دینار نے بیان کیا کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آیت کی قرط اس طرح کی تھی اور عمرو بن دینار کے علاوہ اوروں نے بیان کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ یستخشونہ یعنی اپنے سر چھپا لیتے ہیں سنی بہم یعنی اپنی قوم سے وہ بدگمان ہوا وداقہ بہم یعنی اپنے مہمانوں کو دیکھ کر وہ بدگمان ہوا کہ ان کی قوم انہیں بھی پریشان کرے گی بقتہ من اللیل یعنی رات کی سیاہی میں اور مجاہد نے کہا انیب کے معنی میں رجوع کرتا ہوں متوجہ ہوتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 4683 ابو زناد نے بیان کیا ان سے عرج نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندو میری راہ میں خرچ کرو تو میں بھی تم پر خرچ کروں گا اور فرمایا اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے رات اور دن کے مسلسل خرچ سے بھی اس میں سے کم نہیں ہوتا اور فرمایا تم نے دیکھا نہیں جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے مسلسل خرچ کیے جا رہا ہے لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں ہوئی اس کا عرش پانی پر تھا اور اس کے ہاتھ میں میزان عادل ہے جسے وہ جھکاتا اور اٹھاتا رہتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4684 قطادہ نے بیان کیا اور ان سے صفان بن مہرز نے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ تواف کر رہے تھے کہ ایک شخص نام نامعلوم آپ کے سامنے آیا اور پوچھا اے ابو عبد الرحمن یہ یہ کہا کہ اے ابن عمر کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کے متعلق کچھ سنا ہے جو اللہ تعالی مومنین سے قیامت کے دن کرے گا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ مومن اپنے رب کے قریب لائے جائے گا اور ہشام نے یدنور یدن المؤمنین بجائے یدنی المؤمن کہا مطلب ایک ہی ہے یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنا ایک جانب اس پر رکھے گا اور اس کے گناہوں کا اقرار کرائے گا کہ فلاں گناہ تجھے یاد ہے بندہ عرض کرے گا یاد ہے میرے رب مجھے یاد ہے دو مرتبہ اقرار کرے گا پھر اللہ تعالی فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہوں کو چھپائے رکھا اور آج بھی تیری مغفرت کروں گا پھر اس کی نیکیوں کا دفتر لپیٹ دیا جائے گا لیکن دوسرے لوگ یا یہ کہا کہ کفار تو ان کے مطالق محشر میں اعلان کیا جائے گا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا اور شیبان نے بیان کیا ان سے قطادہ نے کہا ہم سے صفان نے بیان کیا صحیح بخاری حدیث سمر 4685 ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ظالم کو چند روز دنیا میں محلت دیتا رہتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا راوی نے بیان کیا کہ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی اور تیرے پر وردگار کی پکڑ اسی طرح ہے جب وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں بے شک اس کی پکڑ بڑی تکلیف دینے والی اور بڑی ہی سخت ہے صحیح بخاری حدیث نمر 4686 سلمان تیمی نے بیان کیا ان سے ابو عثمان نے اور ان سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہوں نے کہ ایک شخص نے کسی غیر عورت کو بوسا دے دیا اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اپنا گناہ بیان کیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور تم نماز کی پابندی کرو دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں بے شک نیک کیاں مٹا دیتی ہیں بدیوں کو یہ ایک نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے ان صاحب نے ارز کیا یہ آیت صرف میرے ہی لیے ہے کہ نیکیاں بدیوں کو مٹا دیتی ہیں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ہر انسان کے لیے ہے جو اس پر عمل کرے صحیح بخاری حدیث نمر 4686 عبد الرحمن بن عبداللہ بن ڈینار نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کریم بن کریم بن کریم بن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ الصلاة والسلام تھے صحیح بخاری حدیث نمر 4688 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ انسانوں میں کون سب سے زیادہ شریف ہے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو صحابہ رضی اللہ عنہوں نے ارز کیا کہ ہمارے سوال کا مقصد یہ نہیں آہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سب سے زیادہ شریف حضرت یوسف علیہ السلام ہے نبی اللہ بن نبی اللہ بن نبی اللہ بن خلید اللہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ ہمارے سوال کا یہ بھی مقصد نہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا عرب کے خاندانوں کے متعلق تم معلوم کرنا چاہتے ہو صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا جی ہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت میں جو لوگ شریف سمجھے جاتے تھے اسلام لانے کے بعد بھی وہ شریف ہیں جبکہ دین کی سمجھ بھی انہیں حاصل ہو جائے اس روایت کے مطابعت ابو عسامہ نے عبید اللہ سے کی ہے صحیح بخاری حدیث عمر 4689 امام بخاری نے کہا ہم سے حجاج بن منحال نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن عمر نمیری نے بیان کیا ان سے یونس بن یزید علی نے بیان کیا کہا کہ میں نے زہری سے سنا انہوں نے عروہ بن زبیر سعید بن مسیب القمہ بن وقاس اور عبید اللہ بن عبداللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ متحرہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے اس واقعے کے متعلق سنا جس میں تحمت لگانے والوں نے ان پر تحمت لگائی تھی اور پھر اللہ تعالی نے ان کی پاکی نازل کی ان تمام لوگوں نے مجھ سے اس قصے کا کچھ کچھ چکڑا بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اگر تم بری ہو تو ان قریب اللہ تعالی تمہاری پاکی نازل کر دے گا لیکن اگر تم آلودہ ہو گئی ہے تو اللہ سے مغفرت طلب کر اور اس کے حضور میں توبہ کر عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے اس پر کہا خدا کی قسم میری اور تمہاری مثال یوسف علیہ السلام کے والد جیسی ہے اور انہی کی کہی ہوئی بات میں بھی دہراتی ہوں کہ سو صبر کرنا ہی اچھا ہے اور تم جو کچھ بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی مدد کرے گا اس کے بعد اللہ تعالی نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاکی میں سورہ نور کی اِنَّ الَّذِينَ جَعُوا بِالْعَفْقِ سے آخر تک دس آیات اتاری صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار چھ سو نوے امہ رومان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں اور عائشہ بیٹھی ہوئی تھی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو بخار چڑھ گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غالباً یہ ان باتوں کی وجہ سے ہوا ہوگا جن کا چرچہ ہو رہا ہے حضرت امہ رومان رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ جی ہاں اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھ گئی اور کہا کہ میری اور آپ لوگوں کی مثال یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں جیسی ہے اور تم لوگ جو کچھ بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی مدد کرے صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار چھ سو اکانوے شعبہ نے بیان کیا ان سے سلمان نے ان سے ابو وائل نے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہائی تلکہ پڑھا اور کہا کہ جس طرح ہمیں یہ لفظ سکھایا گیا ہے اسی طرح ہم پڑھتے ہیں مثواہ یعنی اس کا ٹھکانہ درجہ الفیہ پایا اسی سے ہے الفواہ آباہم اور الفیہ دوسری آیتوں میں اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سورہ وصفات میں بل عجبتہ ویسخرونہ منقول ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو بانوے صفیان بن آینہ نے بیان کیا ان سے عامش نے ان سے مسلم نے ان سے مسروق نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ قریش نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں تاخیر کی تو آپ نے ان کے حق میں بددعا کی کہ اے اللہ ان پر حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا سا قہت نازل فرما چنانچہ ایسا قہت پڑا اور وہ ہڈیوں کے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے لوگوں کی اس وقت یہ کیفیت تھی کہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے تھے تو بھوک و پیاس کے شدت سے دھوان سا نظر آتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو آپ انتظار کیجئے اس روز کا جب آسمان کی طرف ایک نظر آنے والا دھوان پیدا ہو اور فرمایا بے شک ہم اس عذاب کو ہٹا لیں گے اور تم بھی اپنی پہلی حالت پر لوٹ آوگے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عذاب سے یہی قہت کا عذاب مراد ہے کیونکہ آخرت کا عذاب کافروں سے ٹلنے والا نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمہ چار ہزار چھ سو تیرانوے سعید بن مسیور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لوت علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل فرمائے کہ انہوں نے ایک زبردست سہارے کی پناہ لینے کے لیے کہا تھا اور اگر میں قائد خانے میں اتنے دنوں تک رہ چکا ہوتا جتنے دن یوسف علیہ السلام رہے تھے تو بلانے والے کی بات رد نہ کرتا اور ہم کو تو ابراہیم علیہ السلام کی بنسبت شک ہونا زیادہ سزاوار ہے جب اللہ پاک نے ان سے فرمایا کیا تجھ کو یقین نہیں انہوں نے کہا کیوں نہیں یقین تو ہے پر میں چاہتا ہوں کہ اور اتمنان ہو جائے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو چورانوے اروہ بن زبیر نے خبر دی اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اروہ نے ان سے آیت حتی عزت تیاز سر رسولو کے مطالق پوچھا تھا اروہ نے بیان کیا کہ میں نے پوچھا تھا آیت میں قذبو تخفیف کے ساتھ یا قذبو تشدید کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قذبو تشدید کے ساتھ اس پر میں نے ان سے کہا کہ انبیات و یقین کے ساتھ جانتے تھے کہ ان کی قوم انہیں جھٹلا رہی ہے پھر زنو سے کیا مراد ہے انہوں نے کہا اپنی زندگی کی قسم بے شک پیغمبروں کو اس کا یقین تھا میں نے کہا قذبو تخفیف زال کے ساتھ پڑھیں تو کیا قباہت ہے انہوں نے کہا معاذ اللہ کہیں پیغمبر اپنے پروردگار کی نسبت ایسا گمان کر سکتے ہیں میں نے کہا اچھا اس آیت کا مطلب کیا ہے انہوں نے کہا مطلب یہ ہے کہ پیغمبروں کو جن لوگوں نے مانا ان کی تصدیق کی جب ان پر ایک مدت دراز تقافت اور مسیبت آتی رہی اور اللہ کی مدد آنے میں دیر ہوئی اور پیغمبر ان کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے جنہوں نے ان کو جھٹلایا تھا اور یہ گمان کرنے لگے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اب وہ بھی ہم کو جھوٹا سمجھنے لگیں گے اس وقت اللہ کی مدد آن پہنچی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو پچانوے اروہ بن زبیر نے خبر دی کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا ہو سکتا ہے یہ قذبو تخفی فضال کے ساتھ ہو تو انہوں نے فرمایا معاذ اللہ پھر وہی حدیث بیان کی جو اوپر گزری صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو چھانوے امام مالک نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غیب کی پانچ گنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ عورتوں کے رحم میں کیا کمی بیشی ہوتی رہتی ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب برسے گی کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں ہوگی اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی صحیح بخاری حدیث نمبر 4697 ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے آپ نے دریافت فرمایا اچھا مجھ کو بتلاو تو وہ کونسا درخت ہے جو مسلمان کی مانند ہے جس کے پتے نہیں گرتے ہر وقت میوا دے جاتا ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں آیا وہ کھجور کا درخت ہے مگر میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے جواب نہیں دیا تو مجھ کو ان بزرگوں کے سامنے کلام کرنا اچھا معلوم نہیں ہوا جب ان لوگوں نے کچھ جواب نہیں دیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے جب ہم اس مجلس سے کھڑے ہوئے تو میں نے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہوں سے عرض کیا باوہ اللہ کی قسم میرے دل میں آیا تھا کہ میں کہہ دوں وہ کھجور کا درخت ہے انہوں نے کہا پھر تُو نے کہہ کیوں نہیں دیا میں نے کہا آپ لوگوں نے کوئی بات نہیں کی میں نے آگے بڑھ کر بات کرنا مناسب نہ جانا انہوں نے کہا واہ اگر تُو اس وقت کہہ دیتا تو مجھ کو اتنے اتنے لال لال اونٹ کا مال ملنے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی صحیح بخاری حدیث نمبر 4698 القما بن مرسد نے خبر دی انہوں نے کہا کہ میں نے سعاد بن عبیدہ سے سنا اور انہوں نے برا بن عاظب رضی اللہ عنہوں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان سے جب قبر میں سوال ہوگا تو وہ گواہی دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد اللہ ایمان والوں کو اس پکی بات کی برکت سے مضبوط رکھتا ہے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی کا یہی مطلب ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4699 صفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے ان سے عطا بن عبی رباہ نے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے سنا کہ آیت علم درائل للذین بدلون عمد اللہ کفرہ میں کفار سے اہل مکہ مراد ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 4700 ساتھ سو